بیوی کے درمیان میں طلاق کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ جی اپنے کپڑے جو ہے وہ کمرے سے نہیں سمیٹتی ہے ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہیں اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ معاشرے پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی نہ گھسنے دیں اور شوہر بھی ظلم کر رہا ہو تو جو شوہر ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ رہے نا جو لڑکی کی ماں ہے نا وہ ہر وقت تمہاری سسرال میں کیا ہو رہے ہیں ساس نے کیا کیا اچھا کسی نے کچھ کہتو نہیں دیا کون سی چار پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ بونٹ پوائنٹ بتا دیں گے یعنی یہ چار پانچ چیزیں ہیں اگر آپ یہ کسی بندے کے اندر کسی لڑکے کے اندر لڑکے کے اندر دیکھتے ہیں یا فیملی کے لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ایک فیملی یہ چیز جو ہے وہ شادی کے لیے جو ہے وہ یہ گھر اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے کمپیٹیبل ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ گھر شادی کے لیے ہے ہی نہیں لیکن آپ کے آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے کے نہیں ہے دیکھیں سیکلوجیکل پوئنٹ اف یو سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا معشرتی پوئنٹ اف یو سے پوچھیں کہ سوشل جو ہے وہ کیا دیکھنا چاہیے تو لڑکی کو جب بھی آپ دیکھنے کے لیے جائیں لڑکی کی والدہ کا رہن سہن اور طور طریقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کی سیکلوجیکل سیچویشن اور ان کے بات کرنے کا انداز آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ کس لیول کے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں مرد حضرات اکثر اوقات ان معاملات میں خاموش رہتے ہیں جو باپ ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ خواتین کو کہتے ہیں کہ آپ آگے ہو کے خواتین آپس میں جو ہے وہ بات کر لیں یہ کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ عورتوں کے درمیان میں ہو رہی ہے تعلق دو لوگوں کا جوڑا ہے یہ جو آپ دو خاندانوں کا رشتہ جو ہے وہ یہاں پر جوڑ رہے ہیں اس خاندان کو اگر آپ اس سرحد کو ختم کر کے دو لوگوں کو اپنا رشتہ نبھانے کے لیے انہیں وقتیں منگنی کریں منگنی کا کچھ ایک عرصہ جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملے گا اس کو پتا ہوگا کہ یہ میری فرانسی ہے اور میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے آپ ان کے پھر بھی دیکھ بھال اور یہ سب چیزیں کریں کہ وہ اپنی حدود کروس نہ کریں اور یہ ماں باپ کو جو ہے وہ ظاہرے کے اس چیزوں کو دیکھنا ہے لیکن اس میں ہوگا کیا کہ اس عرصے میں منٹل کمپیٹیبلیٹی کا پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ آگے چل سکتا ہے یا نہیں لوگ کیا کرتے ہیں تو جیسی لڑکا پسند آیا لڑکی پسند آئی وہ گھر والدین کو پسند آیا ہوتا ہے یا والدین کو پسند آئی ہوتی ہے شادی کر دیتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں اور نکاح کے فوراں بعد جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے اب وہ جو ان کا ٹائم پیریٹ تھا ایک دوسرے کو سمجھنے کا وہ شادی کے بات شروع ہوا اور فیملیز کو اپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا بلکل وہ شادی کے بات شروع ہوا تو شادی کے بعد جو ہے وہ دونوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا کیونکہ برداشت تو ویسی ہمارے ہم آشرے میں ختم ہو چکا ہے ہم نے تربیت ہی ایسی نہیں کی اپنے بچوں کی کہ ہم انہیں سکھائیں کہ اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو چلیں برداشت کر لیں بڑے جو ہے وہ کبھی اگر کہہ دیتے ہیں تو بات کو برداشت کر لیتے ہیں یہ پہلے سکھائی جاتی تھی باتیں اب یہ باتیں میٹر نہیں کرتی ہیں لوگوں کے دلوں میں نہ ہی نظر میں تو یہاں پر اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں ان کو موقع دیں کسی بھی رشتے میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں کہ وہ اور لڑکے میں آپ دیکھیں تو لڑکا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اگر خود غرص ٹائپ ہے اس کو اپنی ذات سے بہت پیار ہے اپنے علاوہ وہ کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا تو ایسا لڑکا جو ہے وہ آپ کی شادی کے لیے بالکل کمپاٹیبل نہیں ہے کیونکہ وہ دوسرے کو عزت نہیں دے گا وہ اس لڑکی کو وہ سپیس کبھی نہیں دے پائے گا نہیں کرے گا اس کی جو ہے وہ پہلے پوری جو ہے وہ کاؤنسلنگ کروائیں اس کو پراپر طریقے سے میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی رشتہ جو ہے وہ آپ کرنے لگیں آپ جو دو لوگ ہیں ان کو کپل کاؤنسلنگ کے لیے لازمی اس طرف جو ہے وہ سائیکولوجسٹ کے پاس جو ہے وہ لے کے جائیں یہ ٹرینڈ پاکستان میں شروع ہو ہے کیا نہیں وہ ابھی نہیں بہت کام ہے بہت کام ہے ابھی تک لوگوں کو اسیس کا ویڈنس نہیں ہے کہ شادی شدہ لائف کتنی اگریشن کا اگریشن کا اگریشن بہت جلدی ہو جاتے ہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس پر آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ کے کون سے کنٹرولنگ پوائنٹس ہیں جن پر آپ نے بات کرنی ہے میہ بیوی نے کون سی آپس میں جو ہے وہ ڈسکشن اور کون سی نہیں کرنی ہے یا کن چیزوں پر آپ فوکس کر سکتے ہیں اور کہ کوئی چیزیں مائنر سی ہوتی ہیں آپ اس کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں میہ بیوی کے بڑی مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں صفائی ستھرائی کا انتظام آپ کو خود رکھنا پڑتا ہے آپ کو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو کسی کے بھی گھر جا کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے صریح کا شعار ہم لڑکی کے گھر میں ہیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ ڈسپلن بسکلی شادی سے پہلے اس کی ماں نے لڑکے کی ماں نے لڑکے کو اور لڑکی کی ماں نے لڑکی کو تو ماں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے اور دونوں ماں کا آپس میں بڑا ایک پھٹا رہتا ہے کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے وہ ایک میچ ہوتا ہے ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے لڑکے کی ماں کا لڑکی کی ماں کے ساتھ لڑکی کی ماں جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ایک ایک چیز میں ہیلو ہن کی ہو رہے ہیں ویڈاو انسٹیننگ کے وہاں پہ وہ لڑکی کہاں پہ کیا سیچویشن اور وہ لڑکی بھی جو ہے وہ اپنی ساس کو ماں کا درجت دینے کی بجائے وہ اپنی ماں کو بار بار اب ہنے ہو گیا 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 یہ یہ چیزیں گھر تباہ کر دیتی ہیں دیکھیں اس لڑکے کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے وہ لوگ میں یہاں پہ بڑی حیران ہوتی ہوں یہاں پاکستانی لوگ جائے بڑے مجھے اوہ جی ڈاکٹر صاحب مردہ نے کہا غصہ آندہ ہی آندہ ہے فیر کی ہویا اے تو سینکیڑی مطلب سائیکولوجی کہ غصہ نہیں آندہ ہو مرد کی جنہوں غصہ نہیں آندہ میں اوہ مائی گاڈ اس ٹو مچ ڈیفکرڈ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آری کیسے سمجھایا جائے کہ مرد وہ نہیں ہے جس کو غصہ آتا ہے جو پریشانی کی بات ہے اس کو آپ پرائیڈ سمجھ رہے ہیں تو پھر انہوں کے کسل آکتے ہو گیا بیچارہ منٹلی ڈپریس سے اس کی ڈپریشن لیول جو ہے وہ انکریز ہو چکا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد ہے جڑا غصہ کردہ ہے وہ مرد نہیں ہے مرد وہ ہے جو اپنی بیوی سے احترام سے پیش آتا ہے محبت کرتا ہے جس کو اپنے رشتوں کو نبھانا آتا ہے مرد وہ ہے جسے غصہ آتا ہی نہیں ہے مرد وہ ہے اگر آپ نے مثال لینی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مثال مرے پاس یہاں پر دینے کے لیے کوئی نہیں ہے انہوں نے کبھی غصہ نہیں فرمایا اگر انہیں کبھی کوئی چیز بری لگتی تھی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال نہیں کیے تو آپ جس نبی کی امت ہیں آپ کے پاس تو سب سے بڑی مثال ہے یہ آپ نے ان سے کیوں نہیں سیکھا وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ دیکھیں وہ ان سے بہت چھوٹی تھی عمر میں تو اس لئے میں نے کہا کہ ایک ہمیں اسلام سے یہ مثال بھی ملتی ہے کہ مرد بڑا اور بیوی چھوٹی ہونی چاہیے لیکن اگر لڑکا چھوٹا ہے اور بیوی بڑی عمر کی ہے تو یہ کمپیٹیبلیٹی بھی میچ کرتی ہے کیونکہ ایک بڑی عمر کی خاتون یہاں پر اب آپ دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی حضرت ختیجہ کے ساتھ وہ عمر میں ان سے بڑی تھی اور وہ عمر میں چھوٹے تھے بہترین کمپیٹیبلیٹی تھی بہترین جو ہے وہ جوڑی اسلام کی سب سے پہلی جو ہے وہ منظر عام پر آئی پہلی تاجر خاتون بزنس وومن تھی کبھی کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انہیں منع کیا انہیں کیا آپ بزنس نہیں کریں شادی کے بعد بند کر دیں گھر بیٹھ جاؤ تمہیں کوئی دیکھیں نہ یا یہ وہ بیبیاں بڑی پاک دامن بہت بڑی جو ہے وہ ہستیاں کہ جن کا نام بھی انتہائی عدب سے ہم جو ہے وہ لیتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ہم سے غلطی یا کوہتائی نہ ہو جائے اللہ ہمیں معاف فرمائے لیکن مثال اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ پتا چلے کہ جنہوں نے اپنے گھر بسانے ہوتے ہیں وہ بزنس کر کے بھی بسا لیتی ہیں وہ باہر نوکریاں کر کے بھی بسا لیتی ہیں ہر باہر جانے والی عورت بری نہیں ہیں کوئی مجبوری میں بھی باہر نکل کے اپنے گھروں کے جو ہے وہ اخراجات اٹھا رہی ہیں اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں تو اگر شوہر جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرے گا ان کے بارے میں غلط بات کرے گا ان کو کریکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ غلط چیزیں سننے کو ملیں گی اپنی سسرال سے تو یہ چیزیں غلط ہو جائیں گی وہ عورت جو ہے وہ منٹلی ڈسٹرپ ہو جائے گی اور یہی حال آدمی کا ہے لڑکے کی والدہ اور لڑکی کی والدہ ایک شادی کو ایک پیچ پہ نہیں آسکتی ہے میں آپ کو بتا دوں ایک شادی کو ڈسٹرپ کرنے میں کتنا فعل کردار ادا کر سکتی ہے بہت بہت لڑکے کی بہنیں اور لڑکی کی ماں لڑکی کی ماں اچھا اب اس میں آپ کہیں گے کہ ساس کا نام میں نے کیوں نہیں لیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا element ہے ساس جو ہے وہ خود سے اتنا نہیں بھڑکتی جتنا اس کو وہاں پہ جو بیٹیاں موجود ہوتی ہیں جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئی ہوتی ہیں وہ امی کو امی یہ ہو گیا امی بھابی نے یہ کر دیا امی بھابی کے ساتھ یہ میں آپ کو psychological point of view سے بتا رہی ہوں آپ یہ میری بات نوٹ کر لیں خود سے ساسیں بہت کم پرسنٹیج ہے جو اپنی بہووں کو پسند نہیں کرتی ہیں یا ان کو بار بار روک ٹوک کرتی ہیں جب تک ساس کو کوئی پمپ نہ کرے پیچھے سے وہ بہو کے پیچھے نہیں پڑ سکتی وقت تمہاری سسرال میں کیا ہو رہا ہے ساس نے کیا کیا اچھا کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا تمہیں کوئی mentally depression تو نہیں تمہارا شوہر تمہارا ساری صحیح چل رہا ہے بہت تمیزی تو نہیں کرتا بھئی آپ کا کیا مسئلہ ہے آپ نے بیٹی جو ہے وہ دے دی ہے اب آپ بیٹی سے یہ پوچھا کریں کہ بیٹے آپ کے گھر میں سب خوش ہیں آپ خوش ہیں اپنے husband کی آپ جو ہے وہ کوئی معاملات تو نہیں آپ کے ساتھ چل رہے اگر کوئی جو ہے وہ problem ہے تو بیٹے اس کو sort out کرنے کی کوشش کریں یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے اور یہ بھی سمجھانے کا طریقہ ہے تمہیں کوئی کچھ کہے تو غاپس گھر آ جانا اوے اب انتاظہ لگائیں اتم پرداشت کی کیفیت ہے لڑکی کو پتا ہے psychological پتا ہے کہ اگر جو ہے وہ لڑکیاں گھر بساتی ہیں جنہیں پتا ہے آگے ہمارے ماں باپ جو ہے وہ بڑے سخت ہیں ہمیں گھر میں نہیں گھسنے دیں گے اب یہاں پر آ کر جو ہے معاشرے پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ماں باپ بھی نہ گھسنے دیں اور شوہر بھی ظلم کر رہا ہو تو جو شوہر ظلم کر رہا ہو اس کے ساتھ رہے نا